آج کے انلائن کلاس میں ہم نے نیوٹرل ایسیڈک اور بیسک سلوشن کے مطلق پڑا نیوٹرل سلوشن بڑا وہ سلوشن ہوتے ہیں جس میں ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈروکسل آئین دونوں کی کنسنٹریشن اپس میں برابر ہو جس طرح کے پیور وارٹر میں ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈروکسل آئین دونوں کی کنسنٹریشن برابر ہوتی ہے تو ایسے سلویشن کو جس کی کنسٹریشن ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈروکسل آئین کی کنسٹریشن جس میں برابر ہو وہ سلویشن کہلاتا ہے نیوٹرن سلویشن یا دوسرے الفاظ میں وہ سلویشن جس کا pH جو ہے وہ exactly 7 کے برابر ہو تو وہ سلویشن جو ہے وہ کون سا سلویشن کہلاتا ہے نیوٹرن سلویشن کہلاتا ہے جس طرح آپ کوئی ایکویشن میں نظر آ رہا ہے کہ ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈروکسل آئین دونوں کی concentration جو ہے وہ 1 into 10 less to the power منس 7 کے برابر ہے تو اس کی value یعنی pH value جو ہے اگر 7 کے برابر ہے تو وہ solution کونسا solution ہے وہ neutral solution ہے 7 number 2 جو ہے بیٹا وہ ہمارے پاس کونسا ہے acidic solution acidic solution کونسا solution ہے acidic solution وہ solution ہے جس میں hydrogen ion کی concentration جس میں hydrogen ion کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہو then the hydroxide ion concentration اگر hydrogen ion کی ایسی solution جس میں hydrogen ion کی concentration hydroxide ion کی concentration سے زیادہ ہو تو وہ solution کہلاتا ہے acidic solution for example ایک solution ہے جس میں hydrogen ion کی concentration 1 into 10 less to the power minus 5 mole hydrogen ion per cubic decimeter ہے 25 degree centigrade تو ایسی solution جو ہے یہ acidic solution ہے کیونکہ اس میں hydrogen ion کی concentration جو ہے وہ زیادہ ہے تو مطلب ہے اس کی جو value ہے 1.0 into 10 less to the power 7 سے زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ solution کونسا solution ہے acidic solution ہے number 3 جو ہے بیٹا وہ ہے مارے پاس basic solution وہ solution جس میں hydroxide ion کی concentration hydrogen ion کی concentration سے زیادہ ہو تو وہ solution کہلاتا ہے basic solution basic solution میں hydroxide ion کی concentration hydrogen ion کی concentration سے زیادہ ہوگی for example ایک solution ہے جس میں hydroxide ion جو ہے وہ 1 into 10 less to the power minus 4 mole per cubic decimeter ہے تو مطلب ہے کہ یہ solution ہمارے پاس کونسا ہے basic ہے کیونکہ اس میں 1.0 into 10 less to the power minus 7 جو ہے اس سے زیادہ مقدار میں hydroxide ion موجود ہے تو اس وجہ سے یہ solution کونسا solution کہلاتا ہے یہ basic solution کہلاتا ہے آگے پڑھا جاتے ہیں neutralization reaction کی طرف neutralization reaction کونسا reaction ہے پہلا ہے اس کی refination پڑھ لیے neutralization reaction وہ reaction ہے جس میں ایک acid base کے ساتھ reaction کر کے salt اور water بنائیں تو وہ reaction کہلاتا ہے neutralization reaction یا neutralization reaction وہ reaction ہے جس میں ایک acid base کے effect کو neutralize کرے یعنی acid base کے effect کو zail کرے تو وہ reaction کہلاتا ہے neutralization reaction بیٹا neutralization reaction میں دو substances کا ہونا ضروری ہے اور ایک جو ہے وہاں ہے acid اور دوسرا ہے base explanation یہ سیدھے کہ hydrochloric acid جو ہے وہ reaction کرتا ہے sodium hyoroxide کے ساتھ تو یہ کیا بناتا ہے دو قسم کے substances بناتا ہے salt یعنی sodium chloride اور water بناتا ہے جس طرح کی equation میں کہ HCL sodium hyoroxide کے ساتھ reaction کرتا ہے تو sodium chloride اور water بنا لیتا ہے اس ایک ویس solution میں اگر ہم one mole sodium hyoroxide solution لے لے اور اس کو پانی میں ڈیزولو کریں تو یہ جو ہے sodium yan اور hyoroxide آئین میں یہ کنبرٹ ہو جاتا ہے اس ائیویشن کو جو اینیوٹرلائزیشن ریاکشن ہے اس کو جو ہے ہم لیتا ہیں کون سے سٹیٹ میں آئینک سٹیٹ میں اسی طرح اگر ہم ایچچیل لیتے ہیں تو ایچچیل کو جو اسو ہے ہم پانی میں ڈال لیتے ہیں تو ایچچیل جو ہے یہ آئنائز ہو جاتا ہے ہائنڈو ہائنڈروجن آئینazzi تو اووراال اس کا ہم ریاکشن لکھتا ہے اووراال جو ہے کون سے فروم میں یہ آئین آپس میں کمبائن ہو کر سوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئین بنا دیتے ہیں ساتھ میں ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈرکسل آئین بنا دیتے ہیں اس میں ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈرکسل آئین دونوں آپس میں کمبائن ہو کر کیا بنا دیتے ہیں ووٹر بنا دیتے ہیں جس میں سوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئین دونوں آئینک فارم ہی میں رہتے ہیں کوئی بھی کمبائن سٹیٹ میں نہیں رہتا سوڈیم کلورائیٹ سوڈیم کلورائیٹ فارم میں رہیں بلکہ سوڈیم کلورائیٹ سوڈیم آئین اور کلورائیٹ سٹیٹ میں رہتا ہے اس وجہ سے ان آئینز کو جو بانی میں آئینک فارم میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں سپکٹیٹر آئینز اس میں جو آنلی ایک ہی پارسیٹ پارٹی سپینٹ رہتے ہیں وہ کونس ہیں وہ ہائی�rowجن آئین اور ہائیڈر کسائڈ آئین ہے یہ دونوں آپس میں مل کر کیا بناتے ہیں میں سوڈیم آئین اور فلورائیڈ آئین جو ہے وہ آئینک سٹیٹ میں رہتا ہے تو آئینک سٹیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان آئینز کو کہتے ہیں سپکٹیٹر آئینز تھینکیو بیٹا